آگے رکھیں گے کچھ انہیں خبروں کا حزبولہ اور اسرائیل کے بیچ جنگ جاری ہے حزبولہ کے ساتھ اسرائیلی سینہ کی زمینی جنگ اب اور تیز ہو گئی ہے اور اس بیچ حزبولہ نے اسرائیل پر بڑا حملہ ہوائی حملہ کیا ہے اسرائیل پر داگے 115 راکٹ اسرائیل کے ہائفا علاقے میں ڈرون حملے میں تین اسرائیل جمان کی موت کی خبر ہے تو وہیں 15 لوگ خائل ہوئے ہیں ان میں کچھ کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے یہ حال کے دلوں میں اسرائیل کے خلاف ہائفا میں حزبولہ کا ایک بڑا ڈرون حملہ بتایا جا رہا ہے اور اس میں 15 لوگوں کے گھائل ہونے کی جانکاری ہے تین اسرائیلی سینیکوں کی موت بھی ہوئی ہے بڑا حملہ 17-15 راکٹ حزبولہ نے اسرائیل کے ہائفا میں داکے ہیں اور یہ کچھ تصویر آپ دیکھئے جس وقت حملہ کیا گیا اور 115 راکٹ حزبولہ نے داگے ہیں اور تین اسرائیل سینیکوں کی موت کی جانکاری ہے 15 لوگ خائل بتائی جا رہے ہیں کچھ کی حالت کافی نازک ہے اور اس وقت اسرائیل اور حزبولہ کی بیٹھ جو جنگ ہے وہ زمینی جنگ سے لے کر ہوای حملے تک چل رہی ہے لگتار 24 سو گھنٹے جو سینہ ہے وہ alert ہے ایک طرف اسرائیل جہاں پوری تیاری کر رہی ہے اور دوسری طرف حزبولہ کافی آکروشی تھا ہے جس طریقے سے پچھلے کچھ دنوں میں حملے ہوئے ہیں ہیڈکوارٹر پر حملے ہوئے ہیں اس کے بعد سے لگتار اب حزبولہ بھی حملے کر رہا ہے لیبنان سے کیے گئے کئی حملوں کو اسرائیل نے ناکام کیا تو بھائی اس بیچ اسرائیل ایر فورس کا ایک ٹارگیٹ کو گرانے کا ویڈیو بھی سامنے آیا اور یہ ٹارگیٹ جو کہ لیبنان کی طرف سے اسرائیل کی سیما میں گھز گیا تھا اور اسرائیل کی وائیو سینہ نے سمدرک شطر میں لیبنان سے درش کی سیما کی اور آرہے ایک سندگد ہوائی ٹارگیٹ کو تباہ کر دیا اور اس کی تصویریں جاری کی گئی ہیں اور یہ تصویر اس پکتاب کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دراصل اس پورے حملے کے دوران جو سندگد ٹارگیٹ اس کی ہوای سیما میں گھز رہا تھا اس کو یہاں نیوٹلائز کر دیا گیا اور اس دوران کی جو ویڈیو فوٹیج ہے انفرنیڈ کیمرہ سے جو لینز میں لگے ہوتے ہیں فائٹر جیٹس میں لگے ہوتے ہیں اور یہ اسی دوران کی تصویر بتائی جا رہی ہے جس میں ایک سندگد ہوای ٹارگیٹ کو ہوا میں ہی نیوٹلائز کر دیا گیا تھا اور اسرائیل نے لگاتار اپنے سیماوں کو سرکشت رکھنے کے لیے پریاس جاری رکھا ہوا ہے اور ہجبالہ بھی تابر توڑ حملے میں پیشے نہیں ہٹ رہا ہے اور یہاں بھیشن یدھ کی ستتی بنی ہوئی ہے اسرائیل نے لیبران میں زمینی جنگ تیز کر دی ہے اب خبر یہ مل رہی ہے کہ کچھ علاقوں میں اسرائیل کی سینہ نے آپریشن کنٹرول کر لیا ہے وہ اسرائیل کی سینہ نے لیبنان میں زمینی آپریشن کی ویڈیو جاری کر دعویٰ کیا ہے کہ ہجبالہ کے ستر سے زیادہ ٹھیکانوں پر حملہ کیا گیا لیبنان میں اسرائیل کے حملے میں تیس سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر ہے اور قریب تین سو لوگ خائل ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دکشنی لیبنان میں اب تک سو سے زیادہ ہزبالہ کے لڑاکیں مارے گئے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہزبالہ لڑاکوں کو لیبنان کے سیما برتی گابوں میں واپس جانی کرمتی نہیں دی جائے گی خبر گوالیر سے